اللہ کے فرشتے نرانی مخلوق خدا کے فرشتے نرانی مخلوق اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے رب فرماتا ان اللہ ملائکتو يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیم آم بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی میرے رسول پر درود و سلام بھیجو قیامت تک کے لیے یہ اللہ کے فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے ان کی رتبے بلند ہوتے رہیں گے ان کی شانیں بلند ہوتی رہیں گی اللہ کے قرم اضافہ ہوتا رہے گا مالو یہ چلا رسول پاک کی ذات گرامی فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آئی جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ شیطان نے اللہ کے ضرور عرض کی یا اللہ تیرا قرآن پاک ہے میں نے نہیں دے جا میرے تیارے رسول لیکن عالمین کیلئے رحمت بنا کر میرے رب اس عالم میں میں بھی ہوں مجھے اس تیرے محبوب کی رحمت میں جی کوئی حصہ ملے اب اندادہ لگائیں شیطان لئین اس میں قسم کھائی ہے یا اللہ تیرے جلال کی قسم آدم کی وجہ سے میں لانتی ملون ہوا میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا قسم کھائی لیکن خدا کی رحمت کو رسول پاک نبی پاک کی ذات کی شان کو وہ بھی جانتا ہے کیا کہتا ہے اے میرے رب تیرا پاک کلام ہے وہاں رسلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین اے میرے رب تو نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اے میرے رسول میں نے نہیں دے جاؤ آپ کو لیکن آدمی کے رحمت بنا کر اے رب میں بھی عالم میں موجود ہوں مجھے نبی پاک کی رحمت سے کوئی حصہ ملا جائے ہمیں حصہ دیا جائے رسول پاک فرماتے ہیں شیطان کو روزانہ شب و روز میں ایک بار ایک فرشتہ ایسا تھپڑ مارتا ہے اگلے تھپڑ تک اس کو اس کی تکریف رہتی ہے رب نے کہا میرا کلام سچا ہے میرا کلام سچا میں نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفی احمد مجتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اے میرے ملائک آج کے بعد شیطان کو یہ تھپڑنا مارنا تاکہ نبی پاک کی رحمت میں اس کو بھی حصہ مل جائے شیطان ... موسیقی